اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب چکٹاک ہیں آپ دیکھیں ہیں چین سربکار وحید آج مال صدق طالب علم ہے اور جس نے پاکستان آرمی میں اپلائی کیا رہا ہے اور پی ایم میں لانگ کرس میں اسے نوٹس بنائے ہیں کافی زیادے پہلے ہم آپ کو نوٹس دکھاتے ہیں دکھائیں ذرا نوٹس یہ دیکھیں پورا دستہ اس نے بھڑاوا ہے اسے کہتے ہیں محنت کرنا چاہے منزل ملے نہ ملے لیکن محنت میں یہ قصر کوئی نہیں چھوڑا باقی رزق اللہ تعالیٰ کا کام ہے دینا انسان کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی بھی رزق دے انسان کو خوش ہونا چاہیے آج کی اچھی بات اس کے بعد ہم تیاری کرواتے ہیں پاکستان آرمی کی انیشلٹسٹ کی اور آج امیت کرتے ہیں کہ ہمارا کیمرے میں نہیں تھکے گا ٹھیک ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن جب میں اشارت فرماتا ہے کہ انسان نہ شکر ہے not only the one time 700 times کتنے times 700 times اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نہ شکر ہے تو you must be remembering my words and remember is dead you never included your name on dead list ایسی لسٹ میں اپنا نام نہ ڈالنا کہ آپ نہ شکرے والے ان نام میں آجیں آج ہے کل نہیں ہے زندگی ساروں کی گزر رہی ہے مزور بھی انٹر اٹھا کے گزار رہا ہے ریڈی والا بھی کوریوں کے کام کر رہا ہے کوئی خواب پورا ہوتا ہے کوئی خواب پورا نہیں ہوتا شاید یہ ہمارے خواب نہیں ہوتا ہے ایک حوث ہوتی ہے ایک لالچ ہوتا ہے ایک ضرورت ہوتی ہے شاید ایسی اتنا کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اپنا خواب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ ٹوٹ جاتے تو ہم سوچتے ہیں ہمارا خواب ٹوٹ گیا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا خواب توڑے گا اور اللہ کو آپ کے خواب توڑنے سے کیا ملے گا کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا اللہ آپ کا خواب توڑنا نہیں چاہتا ہے اللہ آپ کو وہ مقام دینا چاہتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس فرق کتنا ہے کہ اللہ وہ مقام وقت سے پہلے آپ کو دکھاتا نہیں ہے اتنا سے فرق ہے اور کچھ نہیں یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جنت دکھاتا نہیں ہے کہتا ہے تو میں جنت دوں گا دوزک بھی دکھاتا نہیں ہے اور کہتا ہے میں تمہیں دوزک پھیک دوں گا تو دونوں طرفوں اسی طرح چیز ہیں ہم چلتے ہیں پاکستان آرمی کی تحریکی طرف اچھا بیٹا پہلے ہم یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے نوٹس بنائے ہیں اور ہم نوٹس میں کیا کے چیزیں ہیں اسلام علیکم سر جی میں نے جو انیشل ٹیسٹ کے نوٹس بنائے میں وربل نون وربل اور اکیڈیمک سب کے بارے میں ڈسکس ہویا ہے یہ میں نے سر آپ کی یوٹیوب پہ سرچ کے انیشل ٹیسٹ پروپیشن سر وکار ہوئی تو یہاں کافی دس سے پندرہ ویڈیو تھی جو میں نے سنی فولو کی اور سب کی سب میں نے آپ کی باتیں کو میں ابھی ٹیسٹ لے سکتا ہوں آپ کا یا سر بک بند کریں لو بھئی اگر گلتی کرے تو ماف کر دینا یا نو آڈینس ماف ہی نہ کریں اچھا ہمیں یہ بتاؤ ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریسٹ کا مطلب ڈیفرنٹ اچھا ہمیں یہ بتاؤ اگر تھری پکچرز دیوئی ہیں اس نے تو تین رو تین کولم دیوئے ہیں تو کس طرح چیک کریں گے کون سی پکچر آئے گی کروس میں چیک کرنا ہے اگر ہمیں یہ بتاؤ کہ ایک تھی ہے فور پکچرز اس نے دیوئی ہیں ہمیں اور سارے کی ساری اس نے میں وائٹ کلر میں دیوئی ہیں تو رول نمبر کون سا اپلائے ہوگا رول نمبر 1,2,3,4 اگر کلر چینج ہے بلیک اور وائٹ تو 1,3,2,4 اچھا تیاری کے رکھا ہے اچھا ابھی ذرا مشکل والے پوچھتے ہیں کوئی پکچر فریم دیا ہوا اس فریم میں کوئی ایک والی پکچر مس ہوئی بھی ہے تو ہم اپنی پکچر کون سی سائیڈ والی دیکھیں گے رائٹ سائیڈ والی دیکھیں اچھا یہ بتاؤ سید وربل میں سپیڈ سلو کرنے ہیں سید وربل میں سپیڈ سی zooming به سید اور آگر ایک اڈمی میں آگر اکیوڈے میں سلو کرنے ہیں آگر ایک اڈمی میں کس قسام کی سوال آتے ہیں اس میں انگلیش پارک سٹیڈی مات سلامیات اور بی آر ایس انگلیش میں کونسےALI انگلیش میں آپ نے دیکھائیں درجٹ انے دریکٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور وہ ریپوزیشن آر ایم اور انالوگ یہ سب آ سکتے ہیں یا ایکیڈیمک کے ٹیسٹ میں کوئیسن جو آئے گا اسے کتنی بار ہی پڑھ سکتے ہیں ایکیڈیمک میں کوئیسن کو آپ اگر آپ کا دل کر رہے دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں لیکن نون وربل میں آپ نے ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے کیا بات اچھا ہمیں یہ بتائیں انیشل ٹیسٹ میں فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو تین وجوہات بتا دیں کون گونسی ہے اس کی وجوہات یہ ہوں گی کہ میں آپ نے ویڈیوز بڑی پکے ہو کے سنیئے اتنی دمی یہ سمجھ آگئی لیکن فیل ہو بہت تو قسمت ہے اگر میں فیل ہو گیا لیکن میری طرف سے تیاری پوری ہے بجا کیا ہوگی فیل ہوگی کونسی ایسی تین چیزیں جو کمزور ہیں ابھی وہ ابھی میری ہارڈ ورک کی ہے اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرور ہے اب میں آپ سے صحبت ہوں میں نے ٹائم پہ کی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم کا ذرا آ رہا ہے میرا کوئسن دوبارہ سنیں کیا آپ نے بیس سوار نہ ورک کے دو منٹ میں سوال کرنے کی کوشش کی گھڑی سامنے رکھ کے یہ اتنے پہ نہیں ہو یعنی یہ پہ ریکٹس آپ نے کرنی ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ بتائیں کیا آپ نے ان کوئسن کو پہلی مارک کے لئے تھے جنہ آپ پریکٹس کر رہے تھے یا نیو کوئسن لے کے آئے تھے کیا آپ نے آن لائن پریکٹس کی جی سارے پہلی مارک کے جواب آپ کے گلات آتے تھے کیا آپ ان کے نوٹس پر آ رہے تھے جس کا میں سکرین شورٹ لے لیتا تھا اس کا آپ سے یاد کرتے تھے جی سار اچھا ہم یہ بتاؤں انیشل تیسٹ آپ کا ہو جائے گا پاس جس طرح آپ نے بتائی ہیں سارے پانٹ سے انیشل کے بعد کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں سیٹ کروا سکتی ہیں انیشل کے بعد آپ نے کہا تھا وہ سائکولوجی ٹیسٹ ہے سائکولوجی اور انٹوو ٹیسٹ تو اس بچے سے بس چھوٹی سی ہم نے دسکشن کرنی تھی انیشل تیسٹ کے بارے میں باقی انیشل تیسٹ کی ویڈیوز جس طرح سٹوڑڈ نے بتایا کہ یوٹیوب آویلیبل ہیں یہی نوٹس بنایا ہے سب کو فالو کریں اس بچے کے ساتھ انٹوو کی تیاری ہم کروائیں گے اس سونہ از پاسیبل اس کی انیشل تیسٹ کو پاس ہونے کے بعد بڑے بچے سوچتے ہیں بڑے بچے سوچتے ہیں کہ بڑے بچے سچ کرو گے میری آڈیا آجے گی یہ اس آئیڈے کا ایسٹی ٹی پی ہوتا ہے ہائیپر ٹیک ٹنسٹ پروٹوکول نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گوگل سے تلاش کرنا ہے تو then you will write وکار.وہید ونٹو ون if you are search on the facebook just write the name وکاروہید now this time it's very trending name آپ جا کے فالو کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں سینل سربکار